17 جلائے 2008 کو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو افغانستان کے صوبے غزنی سے ریسٹ کیا جاتا ہے اور دو سال بعد 3 فروری 2010 کو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ ہے جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ایم آئیٹی کی گریجوریٹ ہے اور ان پیلزام ہے کہ انہوں نے افغانستان میں امریکن سولجرز پہ ایم فور رائفل سے فائر کیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایم فور رائفل سے ڈائریکٹ فائر کرنے پہ ایک بھی امریکی فوجی حلاق میں ہوا ایون کے زخمی تک نہیں ہوا اور ریٹیلیشن میں الٹا فائر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو لگا حقیقت سے ہٹ کے اگر ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ڈاکٹر آفیہ مجرم ہے تو کرائم افغانستان میں ہوئے اور کرائم کا ٹرائل امریکہ میں چل رہا ہے جس کرائم کی سزا دس یا بارہ سال ہوتی ہے لگا آفیہ صدیقی کو سیم کرائم پر چھے سی سال کی سزا دے کے ان پر جیل میں تشدد کیا جائے ای وانڈر کی ہیومن رائٹس والے کہاں ہیں اور کہاں ہیں فیمنیس جو اس ظلم پر خاموش ہیں اگر صرف میرا جسم میری مرضی فیمنیزم ہے تو ایسی فیمنیزم پر لانتی بنتی ہے